بہن نے پوچھا کہ یہ کووہ چڑھیا وغیرہ بعض اوقات دھولے و کپڑوں پر بیٹ کر دیتے ہیں اس کا کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں پرندوں میں بس یہ یاد رکھئے گا کہ جو پرندے اونچے اڑتے ہیں اور شکاری پرندے ہوتے ہیں جیسے چیل ہے گد ہے کووہ ہے اور شکرا وغیرہ ہے باز ہے ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہوتی ہے اور باقی نجاست خفیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی بیٹ گر بھی جائے تو کپڑے کے جس حصے پر گری ہے اس کے اگر ایک چوتھائی کو پورا گھیرے گی تو وہ اس کو پاک کرنا لازم ہوگا ایک چوتھائی سے کم اگر گھیرہ ہے تو معاف ہے جیسے مثلا یہ آستین ہے پوری ایک جس کہلاتا ہے اس کا اتنا حصہ تقریباً ایک چوتھائی ہے چار حصے کر لیں ایک دو تین چار تو یہ اتنے پورے حصے کے اوپر اگر وہ کووے کی بیٹ گرے گی تو اس کو کہیں گے پاک کرنا واجب ہے اور تھوڑی بہت گر گئی اس کو آپ نے صاف کر دیں خورج دیں بس تو اس کو پاک کرنا لازم نہیں ہے وہ پرندے کے جو گوشت نہیں کھاتے ہیں اڑتے ہیں شکاری پرندے نہیں ہیں ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے اس میں کبوتر ہے چڑیا ہے ان کی بیٹیں بلکل پاک ہوتی ہیں توتے کی بھی باک ہے تو لہٰذا آپ کے کوئی کپڑے پر بیٹ گر جائے تو آپ اور کریں اور عمومی طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چڑیا کی بیٹ تو بہت چھوٹی سی ہوتی ہے چیل کوئے کی بیٹ چونکہ اکثر یہ اڑتے ہوئے کرتے ہیں تو گر کے پھیلتی ہے اور پتلی بہت ہوتی ہے سفید کلرکی ہوتی ہے تو وہ آپ بس دیکھ لی جگہ چوتھائی کپڑے کی چوتھائی کو نہ گھیرا ہو تو وہ معاف ہے اور چوتھائی کو گھیر لیے جیسے کولر پیا کی گرے تو کولر کا ایک حصہ پورا چوتھائی حصہ گھیرا ہوا ہے تو پھر اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا پاک پرندوں کی بلکل جائز ہے تو پاک کرنا ضروری ہوگا پاک کرنا ضروری ہوگا پاک کرنا ضروری ہوگا